بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست یمی حلیم کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو اس کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تو چلیے جی حلیم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ اس کی انگریڈینٹس ہیں دالیں اموم کی دال ایک کپ اور اس کے بعد مسور کی دال یہ بھی ایک کپ یہ لال والی دال لیں تو زیادہ بہتر ہے اور اس کے بعد دال ماش وہ بھی ایک کپ اور لاست اس میں ہم ڈالتے ہیں چنے کی دال وہ بھی ایک کپ چاروں دالیں جو ہیں وہ ہم اس میں ایک کپ چامل کریں گے اور ایک کپ سے تھوڑا جو زیادہ ہاف کپ سے ہم اس میں چاول شامل کر رہے ہیں تو ساری چیزیں اسی کونٹیٹی کے حساب سے اپنے برابر مقتار میں لینی ہے اور ان کے اندر ان کو اچھی طرح ساپ کر لیں چون لیں تاکہ ان کے اندر کوئی پتھر یا ریت وغیرہ نہ رہ جائے کیونکہ وہ بعد میں جب یہ ٹیر کھانے میں آئے گی تو وہ سارا ٹیسٹ حلیم کا خراب کر دیتی ہے ان کو ہم اچھی طرح سے واش کر لیتے ہیں کلے پانی کے ساتھ تو دالوں کو اچھی طرح واش کریں ساتھ ان کے اندر جو ریت مٹی وغیرہ دالوں کے اندر اکثر ہوتی ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے دو تین دفعہ ان کو فریش پانی ڈال کے آپ جو ہے نا اس کو ساف کر لیں دھولیں دالوں کو اچھی طرح سے اور اگر ابھی تک آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو ہماری دالیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے واش ہو گئی ہیں ان کو میں نے ایک سٹینر میں نکال لیا ہے تاکہ ان کا جو اکسٹرا پانی ہے نا وہ خوشپ ہو جائے ایک دفعہ اوپر سے پھر واش کر لیتے ہیں تاکہ کوئی مٹی وغیرہ کا ذرہ کچھ بھی ہو تو وہ نیچے نکل جائے دالوں کو اچھی طرح واش کرنے کے بعد اسی برطن میں ہم دوبارہ ڈال لیں گے اور اس میں شامل کریں گے دو لیٹر کے قریب پانی دیر لیٹر بھی شامل کر سکتے اتنا پانی شامل کرنا جس میں دالیں اچھی طرح بیگ جائیں اور پھول جائیں دو چمچ جو چھوٹے چھوٹے میرے پاس ٹی سپون ہے یہ میں نے ہلدی کے شامل کیا ہے اور اس پانی کو اچھی طرح سے ہلا کے مکس کر کے رکھ دیا ہے تو آپ کو اس کو بہتر ہی ہے کہ اوور نائٹ کے لیے سوپ کر کے رکھیں لیکن میں نے اس کو چھے سے سات گھنٹی کے لیے رکھا ہے اب بھی چھے سات گھنٹے بعد ہم ایک پریشر ککر لیں گے اس میں جو اس کا پانی تھا وہ بھی شامل کریں گے ہلدی والا اور دالیں بھی شامل کر دیں گے تو دالیں شامل کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی اور ایکسٹرا شامل کریں گے تو اب ککر جو ہے اس کو بند کر دیں گے ہم نے اس سے دس سے پندرہ منٹ سیٹی لگانی ہے نمک سوری میں ڈالنا بھول گئی تھی تو میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں نمک شامل کر دیا آپ کوانٹیٹی کم یا زیادہ اپنے کھانے کے حساب سے کر سکتے ہیں تو پندرہ منٹ میں ہماری دالیں جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائیں گی تو آپ نے پندرہ منٹ کے لیے اس کو سیٹی دینی ہے فلیم آن کر کے ککر کو اوپر رکھ دیتے ہیں اور تب باقی مسالوں کی تیاری دیکھتے ہیں زیرہ لے لیا ہے دو ٹیبل سپون خوشدنیا لے لیا ہے کالی مرچ دالچینی کے دو ٹکڑے ہیں سبز الائچی ہے لونگ ہے اور کری پت ہے تو ان سارے مسالوں کو ہم ایک جار میں ڈال کے مکسی میں ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہ میں ان کو ڈال رہی ہوں ان سب کا پاورڈر بنانے کے لیے تو آپ نے کسی بھی پوائنٹ پر ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اثر وائز آپ کو بلکل آپ کا کوئی بھی پوائنٹ میس ہو گیا تو آپ کی حلیمت اچھی نہیں مینے گی سو پلیز ویڈیو کو فل ووچ کریں ابھی ہم لے لیتے ہیں یہ میں نے کڑائی لے لیا ہے آپ کوئی سا بھی پہن لے سکتے ہیں اس کے اندر ہاف کپ آئیل شامل کریں رفلی کٹا ہوا پیاز میڈیم سائز کا وہ اس میں شامل کریں جیسے ہی آئیل ہلکا سا گرم ہو یہ میں نے ایک پیاز کا ہٹ لی تھی اس کو اس میں شامل کر دیتے ہیں پیاز کو اپنے ہلکا سا فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں اب جیسے ہی پیاز جو ہے نا وہ گولڈن براؤن ہونا شروع ہوتی اس میں ایک چمچ لسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں اس کو بھی دو منٹ کے لیے اچھی طرح بھون لیں تاکہ اس کا کچھاپن جو ہے نا وہ سمیل نہ آئیں اس میں سے یا کچھا نہ رہ جائے دو منٹ کے لیے اچھے طریقے سے اس کو بھی پیاز کے ساتھ بھون لیں ابھی ہم نے جو مسالے مکس کیے تھے پیسے ہیں خود یہ شامل کر رہی ہیں دو ٹیبل سپون کے قریب مسالے ہیں یہ میرے پاس یہ حلیم مسالہ جو بزار سے ملتا ہے دو ٹیبل سپون ہی یہ ہے اور یہ میں نے ایک ٹیبل سپون سرخ مرچ لیا کٹی ہوئی یعنی کہ دھڑا مرچ بھی اب اس کو کہہ سکتے ہیں کٹر مرچ بھی کہہ سکتے ہیں یہ کٹی ہوئی لال مرچیں ہیں ان سارے مسالوں کو ہم شامل کر کے تو اچھی طرح سے بھون لیں گے جیسے ہی یہ سارے مسالے بھون جائیں تھوڑا تھوڑا ہی میں پانی شامل کریں اور جیسے ہم روٹین میں تڑکہ بھونتے ہیں ایسے ہی آپ نے اس کو اچھی طرح سے ان مسالوں کو آپ نے بھون لینا ہے مسالوں کو تقریباً چار سے پانچ منٹ اچھی طرح بھوننے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے چکن تو ایک کپ ڈالوں کے حساب سے میرے پاس ون کیجی ڈالے بنتی ہیں کیونکہ میں نے چاروں ڈالے لیا ہے اور اوپر تھوڑا سا کپ ٹاولوں کا لیا ہے تو اس حساب سے میں اس میں ایک کلو کے قریب چکن شامل کر رہی ہوں آپ چاہیں تو بھون لیس چکن بھی شامل کر سکتے ہیں اور چاہیں تو بھون کے ساتھ لیکن میں مکس دونوں طرح کے پیس شامل کر رہی ہوں تاکہ ہڈیوں ملا جو ہوتے ہیں اس کا اچھا زرہ ٹیسٹ آتا ہے اس میں ہڈیوں کا بھی ٹیسٹ آ جاتا ہے یہ سارے پیس ہم اس طرح اس مسالے کے اندر رکھیں گے اور اس کو ایک تفاہ بھوننے کے بعد ہم اس میں پانی شامل کریں گے تو چکن کو پہلے اس مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے فرائے کر لیں یا بھون لیں ایک ہی بات ہے سائیڈین کی چینج کریں فلیم آپ نے میڈیم ٹو ہائی رکھنا ہے ابھی جب تک آپ نے مسالے بھوننے اور یہ سارا پروسس کرنا ہے تو تب وقت تک ہماری ڈالیں پریشر بکر میں گل جائیں گی اور ہم نے دوسرے پین میں یا اکڑائی میں شامل کر دیا چکن میں اس کا مسالہ ریڈی کر رہے ہیں تو ان کو فرائے کرتے وقت ان کی سائیڈین چینج کرتے جائیں اور ابھی میں اس میں دو کپ کے قریب پانی شامل کر رہی ہوں اس کو ابلنے کے لئے ہم نے رکھنا ہے اگر آپ چاہے تو پریشر بکر کے اندر بھی اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن میں اس کو ایک کڑائی میں الگ برطن میں بنا رہی ہوں تو یہ میں نے اس میں دو کپ کہہ لیں دو گلاس کہہ لیں تو میں نے اتنا پانی شامل کیا ہے اس کو کور لگا کے ہم کوک ہونے کے لئے رکھ دیں گے ہائی فلیم پر تاکہ اچھی طرح سے یہ بوائل ہو جائے تک ہمارا حلیم جو ہے نا وہ بھی ریڈی ہونے والا ہے بلکہ ریڈی ہو گیا ہے تو یہ ہمارا جو ہے نا جس کو بھی ہم اس میں سے چکن کے جو پیس ہے نا وہ الگ کر کے نکال لیں گے صرف آپ نے چکن کے پیس الگ کرنے باقی سارا مسالہ کڑائی میں رہنے دن ہے ابھی یہ جو ہلیم ہمارا تیار ہوا تو اس کو میں نے ایک برطن میں نکال لیا ہے اور اس کے اندر یہ والا سارا مسالہ شامل کر دیا ہے تو اب اس پوائنٹ پہ ہم اس سے کیا کریں گے ایک جگ لے لیں گے بلینڈر کی مدد سے اس کو بلینڈ کر لیں گے تو آپ نے بہت زیادہ بلینڈ نہیں کرنا اونلی بس ایک منٹ کے لیے آپ نے ایک جگ کو بلینڈ کرنا ہے یہ دیکھیں ہماری دالیں اچھی طرح بلینڈ ہو گئی ہیں تو ابھی ہم اس میں جو شیڈڈ کیا ہوا چکن ہے اس کو اس طرح ہم نے چھوٹے چھوٹے اس کے پیسیز میں کر لینا ہے ساتھ ہی کسی چمچ یا گھوٹنے کی مدد سے آپ اس کو ہلاتے جائیں تاکہ یہ جو انا اچھا ریڈی ہو آپ کا حلیم ریشدار حلیم ریڈی ہو آپ کے پاس میں ساتھ ہی چمچ بھی ہلاتی جا رہی ہوں اور ساتھ ہی اس میں میں نے جو انا وہ گھوٹنا بھی لگانا شروع کر دیا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی حلیم تھوڑا لیس پیتا ہو جائے گی اور ایک اچھا پرفیشنل لوٹ آئے گی آپ کی حلیم کی تو چلیے جی اس کو تڑکہ لگانے کے لیے ایک میں نے فرائی پین لے لیا ہے اس کے اندر میں نے اس طرح بریکل اچھے دھر کٹا ہوا پیاس لے لیا ہے تو اس کو ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے گولڈن براؤن کرنا ہے ہم نے اس کو ڈارک براؤن کرنا ہے تڑکہ جو لگانا ہے لاسٹ پہ تو لو فلیم پہ آپ اس کا جو اچھی طرح سے اس کو گولڈن کر لیں تو ابھی میں نے گولڈن ہونے کے بعد اس میں اٹھی ہوئی لال مرچیں شامل کر دی تھی آپ چاہیں تو ثابت مرچ کا تڑکہ بھی لگا سکتے ہیں وہ کوئی ایشو علی بات نہیں ہے تو ان کو اچھی طرح سے یہ دیکھیں گولڈن براؤن ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو ہلیم میں شامل کر دیں گے تو یہ ہمارا ہلیم ہے اس کو میں مسلسل دس سے پندرہ منٹ میں نے گوٹ نہ دیا ہے تاکہ اچھی اس میں لیس اور ریبوس کنسسٹنسی کی اچھی ہو جائے ابھی یہ جو آئل ہے اور یہ تڑکے والا جو پیاز ہے یہ ساری چیزیں ہم اس میں شامل کریں گے کچھ گارنش کے لیے پیاز میں بچا لوں گی سائیڈ پہ اور کچھ جو ہے نا وہ میں نے اس میں ڈال دیا تقریباً ہاف میں نے ڈال دیا اور ہاف رکھ دیا ایک پر گارنش کے لیے اب ایک چمچ لیں کوئی بھی لکڑی کا اور اس کی مدد سے اس کو اچھی طرح ہلال ہے تو یہ ہمارا پرفیکٹ ریشدار حلیم تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ الحمدلہ بھی بہت اچھی آ رہی ہے اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی بنے گا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو اس کو ضرور ٹرائے بھی کیا کریں گے اور پھر ریسپیز کو تاکہ آپ کی بھی ایک اچھی اور پرفیشنل لکک آئے اور آپ بھی اچھے کھانے بنایں ویڈیو کو فل وچ کرنے کیلئے تینکس اور سٹیک نیکٹیٹ فر مور ویڈیوز اللہ حافظ